بھائی جو مولنگ مندور کو نہیں مانتا اور اس کو بلوچ نہیں مانتا بلوچ اسپان کا نہیں مانتا وہ آدمی چھیک نہیں ہے آپ ہے چھیک جیانا صحیح بات ہے میں قتل یہ ہے مندور تو یہ ہے یہ بھائی کہنا مندور کو مان لو ماننا چاہیے لیکن پھر یہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہیں کہ جی میں مندور ہوں یا ہم کسی سے یہ کہہ دیں کہ جو اپنے باپ کو نہیں مانتا وہ بڑا حرامی حرامی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم اس کو کہیں یہ تیرا باپ ہے مان لو تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جو اپنے باپ کو نہیں مانتا وہ تو وہ حرام خور ہے اور یہ ہے کہ حرامی ہے کھلانا ہے من انتماعیلہ غیرہ بھی فقط جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف مصبت کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے باپ کے طرف ٹھیک ہے اپنے باپ کو ماننا ضروری ہے یہ باپ کو پکی ہے لیکن جو لوگ جو تم بتا رہے ہو یہ تھوڑے میرا باپ ہے تو بھئی درود کو ماننا ضروری ہے لیکن یہ جو پھوٹسٹرز درود جو آپ نے بنایا ہے یہ حمد رضا خان کا درود ہے یہ قرآن حدیث میں نہیں لیں جو درود کو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے جو بزرگوں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے بے ایمان ہے اور جو بزرگوں کے ساتھ بزرگوں کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کو بے ایمان سمجھتے ہیں خدا کی قسم تھا کہتا ہوں پوری دنیا جمع ہو جائیں عبدالقادر جیلان رحمت اللہ علیہ کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے ایک عبدالقادر جیلان ہزاروں جنید وغداد شیبنی جمع ہو جائیں سارے کے سارے ایک صحابی کی جوتے کے تصمیح کے برابر بھی نہیں ہے سارے صحابہ جمع ہو جائیں وہ عثمان تک نہیں پہنچ سکتے علی تک اور حضرت علی کو صحابہ کو ملاو وہ عثمان کے برابر نہیں ہے سارے بزرگوں کو سارے صحابہ کو ملاو وہ عمر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور سارے سب کو ملاو وہ حضرت ابو بکر کا مقابل نہیں کریں گے ابو بکر کو اور ہزاروں صحابہ کو بزرگوں کو ملاؤ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کریں گے لیکن باقی تمام انبیاء کو ملاؤ وہ محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کریں گے محمد رسول اللہ کو سارے نبیوں کو ملاؤ خدا کے قسم خدا کی برابر کے لیے یہ سب کے باراتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں ہم کو نہیں مانتا وہ کسی کو پیشاک لگیا ادھر رفت کر دیا کہا کہ بابا ادھر پیر جیلانی کی قبر ہے پھر غریب نے اس طرف کیا کہتے ادھر جنید بہتادی کی قبر ہے پھر ادھر کیا کہتے ادھر شبلی کی قبر ہے پھر ادھر کیا کہتے نظام دین بابا کی قبر ہے ادھر پھر رکھ کر دیا پیشاک وہ کھٹ رہا ہے کہتے ہیں کہ شمس تبریزی کی قبر ہے پھر ادھر کیا پھر ادھر میں قبر ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو پکڑ دیا ہے یا اللہ سب پیرانہ ہے یا اللہ سب پیرانہ ہر طرف بزرگوں نے گھیر لیا تو میں کیسے پیشاک کروں ادھر پیر جیلانی ادھر نظام دین بابا ادھر جنید بغدادی ابراہیم آدھام ادھر شیبلی ادھر نظام دین شمس تبریزی فلانہ فلانہ میں کدر پیش آف کروں لہذا پکڑ کر کے وہ خبار پیرار آئی شرر یا اللہ سبیل ساتھ پیروں کے خیر کر لیں بزرگوں کو آپ مانتے ہیں اور بزرگ کو اجیب مانتے ہیں لیٹسوی میں کیا کبز لگا ہوا ہے اور کھینچ رہا ہے اپنے پکانے والے حصے کو یا پیر چکڑے اپیر میرے ہوا نکال دو یہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں اور مولانا قاضی مولیب الرحمان دعوت برکات ملا لیے یہ بزرگوں کو نہیں مانتا اور قاری رب نواز دعوت برکات ملا لیے مولیاء اور یہ حضرات بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں آپ بزرگ کو مانتے ہیں بزرگ کی جتنے توہین آپ نے کیا خدا کی قسم وہ بزرگ زندہ ہو جائے اس کے ہاتھ میں جوتا ہو جائے پھر اچھے رہا ہو ظلیل یہ طریقہ بزرگوں کو ماننے کا کہ ایک بزرگ گیا ہوا ہے اور یہ ہے اس کے لئے کمل کچھ آپ بولے گا اور کھینچ رہا ہے اور یہ ایک بزرگ اس کی ہوا آواز بانی بکل رہی ہے یا پیر چٹ کڑے یا پیر چٹ کڑے پیر پھر ہوا نکال پیر پھر ہوا نکال ہم اس طرح بزرگوں کو نہیں ماننا ہم اس طرح بزرگوں کو پیر عبدالقادر جیلہ نے خدا کی قسم زندہ ہو جائے نا تمہارے کھال اتار دے سب سے پہلے تمہارے مولویوں کو ضبع کریں سب سے پہلے تو تمہارے مولویوں کو ضبع کریں پیر عبدالقادر جیلہ نے فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے امام ابوانی بھائی امام شاہ بھی مالک محمد نمبر فرماتے جو نماز نہیں پڑتا وہ گناہ گارے لیکن پیرانی پیر کہتا ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ کافی رہے پیرانی پیر کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا اس کا نکاح چھوٹ گیا پیرانی پیر کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا نکاح چھوٹ گیا اب دیری سے قرب اختیار کرے گا اور ہمسپری کرے گا جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی پیدا ہوں گے دو نمبر کے بچے پیدا ہوں گے کہ پیرانی پیر کہتا ہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑتا حج satisfies کا قابل قبول نہیں ہے زکاة قابل قبول نہیں ہے پیرانی پیر کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا اگر مسلمانوں کی قبرستان میں دفعہ نہ کرو بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ عیسائی کی قبرستان میں اس کو دفعہ کرو یہ پیرانی پیر کے فتوہ ہے جا کر کے کتاب دیکھ لو پیرانی پیر کے نام پہ تم نے جتنا کھایا پیچ بڑا کیا دعی مانو خدا کرے کہ پیرانی پیر زندہ ہو پیرانی پیر کے تو وارث ہم ہیں پیرانی پیر یہ ہے کہ ہنبلی ہے اتنا سخت آدمی ہے امام حمد بن حمد اللہ علیہ کے مقاللے پیر صاحب زندہ ہو تو تمہاری خبر لینے میں آخر میں آپ حضرت نوجوانوں سے اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقادار بن جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں کو اپنے زندگی میں یہ ہے کہ اپنی زندگی کو انہی کے مطابق بنانے کے کوشش کرو میرے بھائیوں جو بیوی اور جو مادرم کسی کی بیوی آپ کو قیدے دار اتنا آپ کر دو ورنہ ہم آپ سے نکا نہیں کریں گے پس کو کہو یا دعا درے صلی اللہ علیہ وسلم رستہ ہو جہاں تھوٹے ہیں ہاں جو کہہ کہ تیری اس داری سے نفرت ہے نا دھوکو اس کو زلیل کو کہو جا وہ آپ کو ہزار طلاق دے دے آپ کو طلاق نہیں پڑے گی اس کو ایک مرتبت ہو یہ وہ دو مرتبت ہو جاؤ میری داری سے جب آپ کو نفرت ہے تو میں بھی تیرے چہرے پہ دھوکتا ہوں کیا ہوگی آپ کو نوجوان خدارہ آپ کتنے خوبصورت ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ حضرت جنت سے آئے ہوئے نوجوانوں خدارہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس میں آدمی بہت برا لگتا ہے کوئی برا نہیں لگتا ہے انگریز والا نصر معلوم نہ مجھے اور تم کو بھی دیکھو میں وہ بھی اسی طریقہ پہنے ہیں گاڑیاں چلا رہی ہیں ہمیں ایسا تعلیل کر دیا خدا کی قسم جہاز میں اوپر جائیں وہ عورتیں آ رہی ہیں بس وہ بھی پتلوں پہنے ہیں عورت لانت ہو لانت ہو ان والدین پر دیمسی اور دلالی کی رزق آ رہے حدیث مسلمان ہیں بیٹی پی آئی بھی کام کر رہی ہے اور یہ کہ نوجوانوں کے اور یہ اس موقعی ہیں یہ کہ لخنوں کے دل پہلانے کیلئے جہاز میں سوال ہے اور جہاز یہ سولہ سترہ ہزار اپر اوپر انگریز نے وہاں tidak کہ منظورقلوا نہیں پڑنا وہاں پر اورنمزی کو دیکھو جہاز میں جاو کا لا نہیں پڑی انہی کو دیکھو اور آ کر کے کہتی ہے کہ مولانا کیا پسند کرنی ہے جہاز میں آ کر کے پوچھتی ہے مولانا کیا پسند کرنگی آگھی کو پسند کریں گے اور کیس کو پسند کریں عجیب بات کھانے میں کیا پسند کریں گے انگریز نے خبیف نے ہمیں ایسا نشرت لیا کہ مسلمان ادھر جائے پہار بھی نظر نہیں آتے مکانہ بھی نظر نہیں آتے زمین بھی نظر نہیں آتے وہاں سے جہاز گرے تو آدمی کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو اور ان سلیلوں کو فہشات اور ہوتا غنویات بے گار قسم کی عورتوں کو دیکھیں مولانا کیا پسند کریں گے یہ آئے خدارہ اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو اور واپس آجاو اسلام کی طرف مسلمانی کی طرف پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ کلو مشروع کو مجھے پسند دے باقی یہ ہے کہ میں پورے قرآن حدیث پر عمل نہیں کر سکتا یہ کلو مشروع کو مجھے پسند دے نہیں بھئی یہ مسلمانوں کو پرام نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی مسلمان بنائے سچا اور فقہ عاشق رسول بنا دے میرے دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی بتایا اللہ تعالی مجھے ہاں میری اور آپ کی زندگی میں ایک اچھیر ایک اچھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے یہ بتایا لیٹرین جاؤ تو پھر فرمائے کہ اُلٹے پاو پر ٹیک لگاو ہاں پہلے اُلٹا پاو داخل کرو اللہ امینی آمدک میں خوبصی والخبائس یہ پڑھ لو اور اگر یہ کہ یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ جلدی جلدی فارغ ہو جائے آدمی اور نہیں پڑھے گا تو پھر کھینچ کر کے کہہ گا یا پیر چچھٹا دے لے ہاں اگر دعا پڑھے گا اللہ امینی آمدک میں اور خوبصی والخبائس ہے تو پھر جنات سے اس کی حباظت ہو جائے نبی نے پڑھو گے انہا شیطان ہے انہا شیطان ہے اب بھی مقائد بنی آدم شیطان پھر تمہاری شرم گا کے ساتھ لیٹرین میں کھیلے گا اب آپ بھی حیران ہوگی ہم تو دعا نہیں پڑھتے لیکن شیطان تو نہیں کھیلے تو میں جواب دے دوں یہ حدیث رسول آپ کو بتا رہا ہوں فرمایا کہ جب دعا نہیں پڑھے گا لیٹرین میں جائے گے